بی ٹی بی نیوز سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد کھاکان عباسی نے پی ڈی ایم جلسے کے حوالے سے پنجاب حکومت کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اینڈ کا جواب پتھر سے دیں گے شاہد کھاکان عباسی نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پولیس افسران سرکاری ملازم ہے ذاتی ملازم نہیں تمام لوگ نوکری کریں جھوٹے مقدمے نہ بنائیں ان کا کہنا تھا کہ تیرہ دسمر کو لاہور کا جلسہ تاریخی ہوگا افسران اگر سیاست میں ملوث ہوں گے تو کل انہیں جواب دینا ہوگا وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار نے لاہور کے لیے اسپتال اوور ہیڈ بریجز انڈر پاسز اور الیکٹرک گرین بسوں سمیت عربو روپے کے کئی منصوبوں کا اعلان کر دیا وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت لڈی اے کی گورننگ باڈی کا اجلاس ہوا جس میں وزیراعظم عثمان بزدار نے لاہور کی ترقی کے لیے عربو روپے کے خصوصی پیکج کا اعلان کیا اس موقع پر عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ لاہور کے فیروز روڈ پر ایک ہزار بستروں پر مجتمل جردین اسپتال بنایا جائے گا جس میں اسے چار سو بستر جنرل چار سو بستر کارڈیالوجی اور دو سو بستر پر بلڈ ڈیزز کے لیے ہوں گے وزیراعظم سن کا کہنا ہے کہ صوبہ سن دنیا کی خوبصورت تہذیبوں کا گہوارہ ہے وزیراعظم سن مراد علی شاہ نے سندھی کلچر ڈے کے موقع پر دنیا بھر میں بسنے والے سندھی عوام کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا کہ آج اپنی ثقافت سے محبت اور دوسروں کی ثقافت کے احترام کا دن ہے ذرائع کے مطابق وزیراعظم سن نے سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے بتایا کہ صوبہ سن دنیا کی خوبصورت تہذیبوں کا گہوارہ ہے ہمیں فخر ہے کہ ہم سندھ دھرتی پر پیدا ہوئے ہیں وزیراعظم سن خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اپوزیشن آٹھ دسمبر کو فیصلہ کرے اور استفید دے دے ملتان میں پریس کانفرنس کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ملتان میں پی ڈی ایم کا جلسہ نہیں ہونا چاہیے تھا اپوزیشن اپنے مفاد کے لیے انسانی جانوں سے کھیل رہی ہے اندازوں کے مطابق جنوری میں کرونا وبا مزید بڑھ سکتا ہے لہذا اپوزیشن کو ایسی صورتحال میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اپوزیشن آٹھ دسمبر کو فیصلے کرے اور استفید دے دے یہ وقتی آلائن سے ہے اور ان میں کوئی نظریاتی ہمانگی نہیں ہے وزیر صحت خیبر پختون کو تیمور سلیم جھگڑا کا کہنا ہے کہ خیبر ٹیچنگ اسکول میں آکسیجن سیلنڈر بروقت نہ پہنچنے پر کرونا کے سات مریض جہاں باق ہو گئے تیمور سلیم جھگڑا کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ خیبر ٹیچنگ اسپتال پشاور میں گزشتہ رات آکسیجن کی سپلائی میں کمی کا واقعہ پیش آیا ان کا کہنا تھا کہ اسپتال میں آکسیجن سیلنڈر بروقت نہ پہنچے جس کی وجہ سے کرونا کے سات مریض جہاں باق ہو گئے سبائی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ اسپتال کے بورڈ آف گورنر کو دو روز کی اندر انکوائری اور الیکشن کا کہا گیا ہے تیمور سلیم جھگڑا نے مزید کہا کہ مطمئن نہ ہونے کی صورت میں حکومت خود اپنی ازادانہ انکوائری کرائی کی مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی سیفل ملوک کھوکر سے اسی کنال ارازی واقزار کرا لی گئی انٹی کرپشن پنجاب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ زلہ انتظامیہ لاہور اور انٹی کرپشن پنجاب نے قبضہ مافیا کے خلاف کا روائی کرتے ہوئے نون لیگ کے ایم پی اے سیفل ملوک کھوکر سے اسی کنال ارازی واقزار کرا لی انٹی کرپشن اور زلہ انتظامیہ نے قبضہ شدہ پروپرٹی پر تعمیرات مس مار کر دی انیس سو اکھتر کی جگ میں نشانہ حیدر حاصل کرنے والے میجر شبیر شریف شہید کا اننچاسویں یوم شہادت اقیدوت احترام سے منایا جا رہا ہے باق فوج کے شبہ تعلقات عامہ کے مطابق آر بی چیف جرنل کمر جاوید باجوا کی جانب سے میجر شبیر شریف شہید کے اننچاسویں یوم شہادت کے موقع پر ان کی عظیم قربانی کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی یوم شہادت کی تقریب میں میجر شبیر شریف شہید کے عزیز و اکارے بھی شریک ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ میجر شبیر شریف شہید نے فوجی اکیڈمی میں عزازی شمشیری حاصل کی اس کے بعد میجر شبیر شریف شہید نے انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں ستارہ جررت حاصل کیا فیصلہ بات میں مورڈیوں کو تنگ کرنے سے روکنے پر میاں بیوی اور بیٹے نے دس سالہ گھریلو ملازمہ کو بترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا انہیں اس نے گھر کے سربراہ رانہ منیر کو گرفتار کر لیا ملزمہ نے صرف پڑوس کے بچوں کو مور کو تنگ کرنے سے منع کیا تھا بلوچستان میں کرونا کیسز کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور عالمی وبا سے متاثرہ مریضوں کی شرح 11.6 فیصد تک پہنچ گئی ہے محکمہ سیحت بلوچستان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے میں کرونا کے 413 ٹیسٹ ہوئے جس میں سے 48 افراد میں کرونا کی تزدیق ہوئی ہے صوبہ محکمہ سیحت کے مطابق گزشتہ روز بلوچستان میں کرونا کیسز پانچ اضلا سے رپورٹ ہوئے اور سب سے زیادہ کرونا کیسز کوئٹہ سے رپورٹ ہوئے ہیں نیوزیلنڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے 18 رکنی قومی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے بلک کیمپس کے خلاف محدود اوورز کی سیریز کے لیے گرین شرٹس میں سرفراز احمد اور تلت حسین کی واپسی ہوئی ہے پاکستان ٹی ٹوئنٹی ٹیم کی قیادت بابر آزم کریں گے جبکہ نائب کپتان شادہ آف خان ہوں گے محمد رزوان، حیدر علی، محمد حفیظ، افتقار احمد، خوشدل شاہ، حسین تلت، محمد حسین، حارف روف اور شاہین آفری دی بھی اسکارڈ کا حصہ ہیں نیوزیل سٹوڈیو سے فل بکتی طرحی مزید خبروں سے باقبر رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.beats.tv کلابہ سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل بردہ ٹیلیویجن نیٹورک